آمیر خان احتجاج ریلی کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو برہر آسلی چلتے ہیں براجمان ہوتا ہے اور اس قہدے پر بیٹھتے ہی پاکستان کی تمام ایسی چیزیں جو پاکستان کو چلا رہی تھی ان سے سب کیوں قبضہ کر کے قومیاں لیا گیا اور تمام بینک، ٹیکسٹائل مل، انشورنس کمپنیاں، تمام تعلیمی ادارے سب ہتیاں لیے گئے اور قومیاں لیے گئے پورے پاکستان کی اور تو یہ حبیب بینک ہے نا یہ پاکستان کی ایک شنافت ہے یہ عمارت اتنی بلند عمارت پاکستان میں بڑی نہیں تھی یہ بھی اردو بولنے والوں کی بینک تھی داؤت انجنلنگ کولیچ، اینڈی کولیچ، آدم جی کولیچ تمام اداروں کو قومیاں لیا گیا اور ان کی جو جائد جو ان کی جائدات تھی وہ ضب کر لی گئی اور یہ سلسلہ وہی نہیں رکا اس کے بعد چیف مارشنلہ ایڈمنیسٹریٹر نے نائنٹین سیونٹی تھری میں لسانی بل پاس کرایا اور اس بل کو پاس کراتے ہی سندھ کے اندر دو اکائیوں کا تصور پیش کر دیا گیا ایک اردو بولنے والے جو شہری علاقوں سے تعلق رکھتے تھے دوسرے وہ جو سندھی بھائی دہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ ڈبل پولیسی یہاں پر متعارف کرائی تھی اور اس کے بعد سندھ کے اندر جو مہاجروں کی زمین جائدات نجی ملاک تھی وہ ان مڈیروں نے زبردستی طاقت کے ذریعے ان سے چھینی ہے دیڑھ کروڑ ایک اڑھ زمین سندھ کی مطرو کا زمین ہے جو مہاجروں کی زمین پیچس کو قبضہ کر کے ہم سے چھین لیا گیا اور پھر شرم نہیں آتی ان وہ کہ تیتانہ ہم کو دیتے ہیں بے زمینی کا زمینیں ہماری چھینی ہیں ہماری حجائی میں ہمارے اباؤش داتی زمینیں چھینی ہیں دو کروڑ ایک اڑھ مطرو کا سندھ کی زمینیں انہوں نے چھینی ہیں ایم کیم پاکستان آمیر خان احتجاجی ریلی کی شکریہ